اسلام علیکم میں ہوں آپ کا آسٹر لوجر رضا سکری اور میں اس مریق کے برج اصف میں قیام کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے برج قوس والوں سے لے کر جبدی تلو اور برج ہور والوں کو کیا اثرات ملنے والے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے چناب نئے آنے والے دوست ایب آپ سے مدارش کروں گا کہ آپ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں جو پچھلے دیکھتے والے ہیں ان سے مدارش کروں گا کہ آپ چینل کو کاملز کم اپنے چار پانچ افراد تک دوست ایب آپ تک شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے ہماری خوصلہ افضائی بھی ہوں چلیئے جناب بات کرتے ہیں برج قوس کے حوالے سے یاد رکھئے گا برج قوس کا ذاتی ستارہ ملیخ ذاتی ستارہ مشتری ہے اور مریخ کے ساتھ مشتری کی دوست بھی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ جناب مشتری کے لیے برج قوس کے لیے پانچویں گھر برج حمل کا مالک اور بارویں گھر برج اکرب کا مالک مریخ نویں گھر میں ہوگا کیا اثرات دے سکتا ہے یاد رکھئے گا پانچویں کا مالک ہو کر نویں گھر میں آج کی کیفیٹ میں جب جائے گا تو مریخ یہاں پر آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ان کی آلہ تعلیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بنیاد رکھنے کے لیے بہترین وقت فرام کر رہا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو ایڈجیسٹ کرنے کے حوالے سے ان کو آلہ تعلیم کے حوالے سے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا یا بہرمین بلک کسی آلہ تعلیم کے حوالے سے بھیجنے کے لیے آپ کو کوشش کریں کامیابی حاصل کریں گے چونکہ مریخیاں پانچویں اور بارویں کا مالک ہوں کے تمہیں گھر میں آ رہا ہے پانچویں آپ کے اولاد، نمہ گھر، انٹرنیشنل سفرات اور بارویں گھر، ایمیگریشن یاد رکھے گا یہ ٹرائے کا کامینیشن بہت اچھا ہے برشکوز والوں کے حوالے سے بچوں کو آلہ تعلیم کے لیے اندر انہیں ملک یا بہرمین ملک کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم آپ کو میں اثر آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانچویں گھر میں جو ایسے افراد برشکوز والے جو سٹاپ مارکٹس یا رابا ہوا بستہ ہیں یا انامی بانڈ، لاتری یا اس قسم کے کسی کام سے زائد روپیہ یا رائد دولت لینے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں پر بہت اچھا وقت آنے والا ہے پانچویں آپ کے اچھا گھر ہے، نوہ گھر بھی اچھا ہے اور پانچویں کا مالک جب نوہ گھر میں بیتر قسمت میں داخل ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ لٹری، نام اور اس قسم کی کاموں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کو فوائد کا حصول ممکن ہے لیکن مہربانی کر کے یہاں پرچی اور جوہا اور سٹا کی طرف پر چاہیے گا اوریجنل پرائز کونڈ لیں یا کسی بھی لٹری میں آپ داخلہ لیں لیکن کسی بھی لٹری میں حصہ لیں یاد رکھے گا حقیقی طور پر حصہ لیں جیوہا سٹا اور ان چیزوں سے کافی پرحیز کیجئے گا نام ایک گھر میں کچھ قوس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں مرید کا قیام تو یاد رکھے گا پہلونے مل جو بھی قوس افراد موجود ہیں ان کو یہاں پر اسد میں مرید کی موجود ہی ایک نیا اسٹریمنہ ایک نئی تاکرد اور ایک نیا خوصلہ فراہن کرے گی اور مرید کی نوے گھر میں اس موجود کیجئے ایسے تمام افراد جو کسی بھی وجہ سے بیرون ملک بے روزگار ہیں انہیں روزگار ملنے کی امید ہوگی چونکہ یہاں پر نوہ گھر آپ کو ہم فورن سے فورن نیشنیلیٹی یا دوسرے ملک کے مقین ہونے کی حیثیت سے دیکھا کرتے ہیں اور اس پر آپ کے پانچوے گھر کا مالک آ جاتا ہے پانچوے گھر جو کہ نوے سے نوہ ہے اب یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے ممکن ہے بات لوگوں کو سمجھ نہ آئے لیکن یہاں پر بیرون ملک باست افراد کو خاطفہ قابائد ہونے والے ہیں آٹھوے گھر کا مالک جب باروے گھر کچھ اکرب کا مالک ملیخ جب نوے گھر کے اندر مقیم ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر بہت اچھی کیفیت ہے امیگریشن کے حوالے سے اور تمام ایسے افراد جو کسی بھی طور پر نیشنیلیٹی لینا چاہتے ہیں یا بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہے کوشش کریں اللہ کے ذاتھ آپ کو کامیاب کرے گی ان ایام میں بیس مئی سے لے کر دس یولائی کے درمیان میں آپ کی یہ کوششیں آنے والے وقت میں آپ کے لئے بہترین سمرات لے کر آئیں گی آگے بڑھتے ہیں جناب ہم برج جدی کے حوالے سے بات کریں گے برج جدی کیلئی اگر ہم بات کرتے ہیں چوتھے گھر برج حمل کا مالک ملیخ ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پیارمے گھر برج اکرک کا مالک ستارہ بریخ ہے اب یہاں چوتھے اور پیارمے کا حاکم نسبتاً دونوں گھر اچھے ہیں چوتھا بیٹلرز ہے آپ کی اپنی رہائش آپ کی والدین آپ کا اہل خانہ اور آپ کی کریلو طور پر رہائشی سوالیاں کار گاڑی موٹر بائک سے لکھتی جو ہم چوتھے گھر سے دیکھتے ہیں یاروہ گھر بیٹل میں امید آپ کی وہ خواہشات جو آپ پوری ہونے کے لئے امید لگائے بیٹھے ہیں اس کو ہم گیاروہ گھر سے دیکھتے ہیں یاد رکھے گا برجتی والوں کے لئے یہ قیام برج سرطان اٹھے گھر میں ہونے جا رہا ہے اب چوتھے کا حاکم جب آٹھے گھر میں جائے گا چونکہ آٹھویاں گھر نیگٹیو ہے لیکن برج اسد میں مرید کا قیام نیگٹیو نہیں ہے تو یہاں مرید فازٹیف ہو کر بھی آپ کو فوائے نہیں دے سکے گا بلکہ ممکن ہے خصوصاً والدہ کی صحت اور اہل خانہ کی صحت سلامتی کی طرف زیادہ توجہ دیجئے گا ایسے تمام افراد جن کی خاندانی طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں انہیں ممکنات میں سے ہے کہ ملہدہ گھر لینے یا جوائنٹ فیملی سسٹم کو چھوڑنے کے امکانات سامنے آ سکتے ہیں تو اپنے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اثر کیجئے گا یاد رکھے گا یہاں بھی برواد وضاحت کے ساتھ کرتا چلوں کہ جب یاروے گھر کہا کہ آٹھوے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو امیدیں اور خواہشیں جو آپ کی دل میں پر رہی ہوتی ہیں وہ اس حد تک کوئی نہیں ہوتی جس جو آپ کی تمنہ ہوتی ہے چونکہ ڈیاروے گھر کا مالک آٹھوے گھر میں جب نیگٹیو ہوگا تو آپ کو خاطر فائدہ نہیں دے گا لیکن ہاں یاد رکھے گا کہ یہ کنڈیشن آپ کو کاروباری رفقہ سے پارٹنرشپ جنبانے میں اور کسی بھی طور پر آگے پڑھتے ہیں جناب ہم برج ہوت کے بارے میں بات کرتے ہیں یاد رکھے گا بارما برج ہماری زوڈیک سائن کے ٹرل سائن پائسیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تمام نئے آنے والوں سے ریکویسٹر ہیں یہاں چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور ممکن ہو تو شیئر بھی کیجئے یہاں بات کریں گے کہ مریخ بیس مئی سے لے کے دس جولائی تک برج اثر میں قیام کے حوالے سے برج خوط والوں کو کیا کیا اثرات دینے والا ہے میں یہاں وزرات کے ساتھ بتا دوں کہ دوسرے گھر برج حمل کا حاکم اور نمی گھر برج اقرب کہا کے موکر کے مریخ برج خوط والوں کے لیے اچھی نتائج لاتا ہے لیکن تاہم جو کہ اس کا قیام چھٹے گھر میں ہے تو یہاں پر اچھے اثرات دے گا مالی طور بھی مالی طور پر بھی قسمت کے حوالے سے بھی دونوں طریقے سے اگر ہم دیکھا دیکھتے ہیں تو یہاں پر مریخ کا موجود کی اچھے اثرات لائے گی وزہر کے ساتھ کھل کر میں آپ سے بتاتا چلوں کہ دوسرے گھر کا حاکم جب چھٹے گھر میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہی ستارہ نمے گھر کا حاکم بھی ہو تو سرویسز سے منسل کفرات کو خاطر خواہ کامیابیاں ملنے والی ہیں ترقی ہو سکتی ہے عامدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے مہانہ عامدنی میں اضافہ ہوگا آپ کے بونس لگ سکتے ہیں آپ کو دفتری امور میں دباؤ میں کمی کا سامنا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دفتری امور اور جہاں پر بھی آپ ملازم ہیں چاہاں وہ کسی کارخانے میں ہیں یا کسی شاپ پر ہیں یا کسی دفتر میں ہیں آپ کو ملازمت پیشہ افراد کو اپنے ملازمت کے حوالے سے اچھے وقت کا آنے کی نوید ہے ان کو اچھے وقت آنے کی خبر دے رکھ دیتا ہوں میں اور یہاں یاد رکھے گا کہ مالی فوائد حاصل ہوں گے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور وضاحت بھی دیتا چلوں چونکہ آپ کے لگن میں زہر موجود ہے اور مریخ اور زہر چھٹی آٹمی نظر دونوں دیکھ رہے ہیں تو ایسے افراد جن کے ذائچے میں زہر کی کنڈیشن اور مریخ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہیں اور خصوصاً ان کے ذاتی ستارے نشتری کی کنڈیشن اچھی نہیں ہیں تو انہیں یہاں پر ملے جلے اثرات ملے گئے کئیوں کو اچھے اثرات ملے گئے کئیوں کو برے اثرات بھی مل سکتے ہیں بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کیونکہ بیرون ملک افراد کا بھی ہے ٹرانزٹ کا بھی ہے تجارت کا بھی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں عالی تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں ملازمت پیشہ افراد کو اپنی ملازمت کے حوالے سے کسی نئے ڈپلومہ یا کسی نئی ڈگری کے حصول کی خاطر باہر جانے کی توقعات ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عالی تعلیم سے منسلک افراد ایسے افراد جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں انہیں یہاں پر ملازمت کے حوالے سے بیرون ملک ملازمت کا حصول ہوگا یہاں وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ پائیسز کے وہ افراد جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں اور کسی بھی طور پر وہ بزشتہ کچھ ماہ سے چار سے پانچ ماہ سے مریخ کی نوسک کی وجہ سے یا زہل کی نوسک کی وجہ سے رکاوٹوں کا شکار رہے ہیں یا ان کی نوکری جاتی رہی ہے یا انہیں ملازمت نہیں ملی تو انہیں اب ملازمت ملنے والی ہے بیس مئی سے مریخ ان کے چھٹے گھر میں داخل ہو چکا ہے اور آنے والے ماہ کے آخر تک آپ کے پانچویں گھر میں شنس کا قیام ہوگا اور پانچویں اور چھٹے کے دھرمیان یہ جو ریسیپشن اور جو چیزیں بنیں گی جو نظرات بنیں گی وہ برج ہوتھ والوں کے لئے اچھے اور مصبت اثرات لے کے آئیں گی جبکہ اگر ہم برج ہوتھ کے ذاتی ستارے مشتری کی حوالے سے بات کرنا ہیں تو یادرکے گا مشتری جو گزشتہ سوڑا مئی تک موجود تھا پرچ حمل میں اب وہ آپ کے تیسرے گھر پرچ سور میں داخل ہو چکا ہے تیسرے گھر سے اہم نظر چھٹے گھر پر پانچویں نظر مشتری کی ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھی خاطقہ اور میں کہنا یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے لئے ایک رولنڈ ٹائم ہوگا اور آپ اپنی جوگ کے حوالے سے اگر تھوڑی سی ایفرٹس کریں تھوڑی سی کوششیں کریں تو آپ اپنی ملازمت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں صحت سلامتی میں بہتری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ننیحالی امور اور دیگر ملازمت بیش آفرات کو بھامیابیاں ملیں گی بلکہ آپ اپنے گھر ملازمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کے نئے معایدے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت اچھے اثرات ملنے والے ہیں میں اب اجازت چاہوں گا اور اجازت چاہوں گا ارلی ویڈیو تلک امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے رہیں گے خدا حافظ